ہائی ویورس اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے کہ فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھی جاتی ہے this is very easy believe me یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو تین چیزیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے آپ کو گوگل انپورٹ ٹول چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کو انسٹال کرنے ہیں نمبر ٹو آپ کو اردو لینگویج کی بورڈ لینگویج چاہیے ہوگی نمبر ٹری آپ کو اردو کے کچھ فونٹ چاہیے ہوگی اور definitely فوٹو شاپ کا سورٹویر let's get into it جی جناب سب سے پہلے آپ گوگل انپورٹ ٹولز پہ آئیں گے اور گوگل انپورٹ ٹولز پہ جا کے جب پیج کھولے گا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے with اردو پیکج so اردو سیلیکٹ کریجے گا جیسے ہی آپ اردو لینگویج کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اردو مینچن ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کا ایک لیٹر بھی شو ہوگا so آپ نے یہ پی سی کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نیچے تین آپشنز ہیں تو آپ نے پی سی کے لیے یوز کرنا ہے اور وینڈو ٹین ہے وینڈو سیون ہے وینڈو ایٹ ہے سب کے لیے کام کرے گا so جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے آپ کی وینڈو کی جو سیٹنگ ہے اس پہ آنا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ ٹائم اینڈ لینگویج پہ آئیں گے اور اس کے بعد ریجنل لینگویج پہ جا کے آپ نے ایڈا لینگویج پہ آنا ہے so میں نے اردو پاکستان لینگویج جو انسٹال کی ہوئی ہے آپ اپنی مرضی کی کوئی اور لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں so آپ نے جب اس کا پیکج انسٹال کر لینا ہے تو دن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا انتازہ ہو جائے گا کہ یہ لینگویج جو انسٹال ہو چکی ہیں گوگل انپوٹ ٹولز بھی انسٹال ہو چکے ہیں میں نے چائنیز بھی انسٹال کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے فوٹو شاپ پہ جب آپ فوٹو شاپ آن کریں گے فوٹو شاپ آن کرتے ہو آپ نے اس میں چھوٹی چھوٹی دو تین چینجز کرنی ہے سب سے پہلے آپ ایڈیٹ مینیو پہ آئیں گے ایڈیٹ مینیو پہ آنے کے بعد آپ اس کی پریفرینسیز میں آئیں گے پریفرینسیز میں جانے کے بعد آپ نے ٹائپ ٹول پہ آنا ہے ٹائپ کو کلک کیا پھر آپ نے ای اسٹیشن سے میڈل ایسٹرن اینڈ ساؤت ایشیا پہ کلک کر کے اوکے کرنا ہے پھر آپ ٹائپ ٹول پہ آنے کے بعد آپ نے اس کی لینگویج آپشن میں آنا ہے لینگویج آپشن پہ جا کے ڈیفالٹ فیچرز پہ سے میڈل میڈل ایسٹ پہ آپ نے شفٹ ہونا ہے ٹائپ ٹول پہ آ کے ڈیفالٹ فیچرز سے میڈل ایسٹرن فیچرز پہ کلک کر دینا ہے تیسری اور آخری چیز جو فوٹو شاپ میں آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے میک شور کرنا ہے کہ اس کا جو پیراغراف ہے اس کا جو میڈل ہو اس کا رائٹ پیراغراف رائٹ سے لیفٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا لیفٹ تو رائٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ اردو ہماری رائٹ سے لیفٹ سٹارٹ ہوتی ہے سو ہم اس کو کلک کریں گے اس کے بعد ایک نیا پیج اوپن کریں گے اور ٹائپ ٹول پہ کلک کریں گے ٹائپ ٹول پہ کلک کرنے کے بعد ہم میک شور کریں گے کہ ہم نے گوگل انپوٹ ٹولز سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم رومن اردو میں یعنی بہت ہی ایزی لی جیسے ہم انگلیش میں لکھتے ہیں پاکستان تو وہ ہم ٹائپ کریں گے فارکزیمپل پاکستان ہم ٹائپ کرتے ہیں سو پاکستان جب ہم ٹائپ کریں گے تو نیچے ہمارے پاس اسی طرح آپشنز آنی شروع ہو جائیں گے سو ہم اس میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کریں گے جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کو انٹر دمائیں گے تو ہمیں اردو لکھا ہوا مل جائے گا سو یہ ایک ڈیفالٹ عربیق فونٹ ہے سو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس پر گزارہ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بیٹر آپ کو کچھ کرنا ہے there are lot of other options اردو کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ اردو فونٹس کے پیکچیز کو ڈاؤنلڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے اردو جہاں ڈاٹ کام this is very easy and this is working سو اس میں ڈیفرنٹ فونٹس ہیں جمیل نوری نسلیق جو کہ بہت فیمس فونٹ آپ اس کو ڈاؤنلڈ کیجئے اور انسٹال کیجئے سو جیسے ہی آپ یہ کریں گے اس کے بعد آپ کے فوٹو شاپ کے اندر یہ آ جائے گا اس کا فونٹ بار ہے اس پہ جب آئیں گے تو اس میں ڈیفرنٹ فونٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ ہونٹ چینج کرتے ہیں تو یہ بہت easily چینج ہو رہا ہے اب اس کے علاوہ آپ اس کے بلینڈنگ موڈز میں جا کے اس کی باقی ساری options کر سکتے ہیں یہ بہت easy ہے اور یہاں پہ ایک question اور بھی پوچھے جاتا ہے کہ کیا فرق کیا ہے input tools میں فرق کیا ہے اور اور جو ہم جو اردو کیبورڈ اردو لینگویج کے ساتھ پاکستانی ریجن کا اردو کیبورڈ جو انسٹال کرتے ہیں اس کا منفیٹ کیا ہے اس کا منفیٹ یہ ہے کہ that is a standard کیبورڈ اور اس کو جب آپ آن سکرین کیبورڈ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ہی regular style اگر آپ کو بہت لمبی اردو لکھنی ہے تو پھر آپ اس tool کو use کریں اگر آپ نے کوئی thumbnail بنانا ہے یوٹیوب ویڈیو کے لیے تو اس کے لیے I think a roman بہت ہی easy اور quick way ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you اگلی ویڈیو تک کے لیے آتا آپ کو سباکھائے